میں تمام علاقوں میں اگر سب سے پہلے کسی کے حقوق کی بات کی تھی تو گلگت بلتستان کی آئینی سٹیٹس کی بات کی تھی کہ جو وہاں کی عوام چاہے گی ہم وہ دیں گے لیکن آپ دیکھیں تو صحیح گلہ کیا ہے کتنی بھی طلبہ تنظیمات ہیں ان سب کی لیڈرشپ میں مرکزی لیڈرشپ میں آدھے گلگتی بیٹھے ہوئے وہ ٹیلنٹ کہا جا رہا ہے مین سٹیم پولیٹکس میں کیوں نہیں آ رہا کیوں نیشنل اسمبلی میں سیٹیں نہیں دی جاری کیوں سینٹ میں سیٹیں نہیں دی جاری کیوں ان کو وہ حقوق نہیں دی جاری کیونکہ وہ تین سو خاندان جو انگریزوں کے گھوڑے کتے نہیں لاتے تھے وہ تین سو خاندان جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی انیس سو بیس کی طریقہ خلافت اور سنتالیس کے دور میں بھی جنہوں نے انگریزوں کی غلامیاں کی تھی ان کے پٹھو تھے وہ تب سے لے کے آج تاکر ان کی نسلیں ہمارے ملک پر قابض ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ ایک یونیورسٹی کا زبردست دبنگ قسم کا نوجوان ایک کسان مزدورہاری کا بیٹا آ کے پارلیمان میں عوام کی بات کرے جب وہ کرے گا تو ان کی چودرات ختم ہوگی تو جب یہ نوجوان آ رہے ہیں تو پھر ان کو ویلکم کرے ان کو اپنے سینوں سے لگے آپ کے بچے ہیں آپ کے بچوں کا مستقبل یا یہ ہیں یا پھر مریم بی بی اور بلاول صاحب میں فیصلہ عوام نے خود کر ہمارے ساتھیوں نے کافی زیادہ سوالات کی بوچھاڑ کیوئی ہے چند ساتھی تنقید بھی کر رہے ہیں اور تنقید کرنا جائز ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ تنقید کس غصے میں کی جا رہی ہے کیونکہ ایک ہفتہ پہلے ایک فارم سنتالیس کا نمائندہ بھی ادھر آیا جو ہنزہ بھی گیا تھا اب ظاہر ہے اس کا غصہ عوام سمجھے کی شاید یہ بھی اس خاتے میں آگئے ہیں اب میں سکردو ائرپورٹ میں اترا تو میں اس سے صحافی ساتھی نے پوچھا کہ جناب آپ کیوں آئے ہیں ادھر لوگ کچھ اس طرح کے ہیں جو نراز بھی ہیں کہ یہ کیا کرنے آگئے میں نے کہا کاش کہ یہ سوال مریم بی بی اور بلاول صاحب کے آنے پر پوچھا جاتا تو آج وطن عزیز پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا ہے سال پہلے جب میں کیایو آیا تھا تو مشرف آل اندر باہر سے بھرا ہوا تھا نوجوانوں کا جو یہ سلسلہ تھا ہماری طرف جو کھچے آ رہے تھے وہ لوگ اس وجہ سے بڑے بڑے سیاستدانوں کو ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں کہ یہ کون سی نئی جماعت آئی ہے جو ہمارے لیے ایک وبالجان بن چکی ہے تو میرے بھائیوں اسی کے آئیو میں میرے اس وزٹ سے ایک ہفتہ پہلے لاو منسٹر بھی آئے تھا جس کا تعلق ایمکیم سے تھا اور گلگت کے نوجوانوں نے اس سے اٹھ کے سوال پوچھا کہ جناب علی گلگت کو کیا آئینی سٹیٹس ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس نے کہا جی وہ کیا ہوتا ہے لوگوں نے کہا اٹھو نکلو آپ یہ سوال ہم سے پوچھیں ہم آپ کو بتائیں گے بنوچستان کی لوگ اپنے مسائل ہمارے ساتھ آ کے دسکرس کرے ہم آپ کو بتائیں گے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے مقدمہ ہم نے لڑا ہم میں اور باقی سیاستدانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ پیرشیوٹ سے آئے وہ کسی کے گود میں بیٹھ کے آئے کسی کے قدموں میں بیٹھ کے آئے کسی کے چرنوں میں بیٹھ کے آئے ہمیں یہاں اسٹیج پہ آنے میں بارہ سال لگے ہیں ہم نے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں میں آپ کو ون لائنر میں صرف جی بی کا معاملہ بتاؤں پاکستان ازریاتی پارٹی کی جب بھی گورمنٹ آئے گی انشاءاللہ ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہمارا صدر مملکت یا وزیر آزم میں سے کوئی ایک ریاست پاکستان کا گلگت سے باقی آپ سمجھدار ہیں کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں جو گلگت کی عوام فیصلہ کرے گی ہماری ساراں کھوپے ہوگا ہم سے گرین ٹوریزم کے بارے میں بات کی گئی دیکھیں میں آپ کو بہت سمپل بات بتاتا ہوں ہمارے لوگ کیوں ان سے تکلیف ہے کیونکہ یہ ان میں سے کوئی جاگردار نہیں ہے کوئی نواب نہیں ہے کوئی سرمایہ دار نہیں ہے کوئی وٹیرہ نہیں ہے آپ کیمرے گھما کے بھی ہماری کابینہ کو دکھا دیں کوئی ایک ہنیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوگا یا کوئی کسی بار کاؤنسل کا نیا نیا وکیل ہوگا یہ وہ لوگ ہیں لیکن یہ پولٹیکل ہی اتنے میچے ہو رہے ہیں کہ یہ باقی سیاستدانوں سے چھوٹے ضرور ہوں گے لیکن جب بھی پارلیمان میں پہنچیں گے تو بچگانہ حرکتیں کر کے آپس میں ایک دوسرے کے گربان نہیں پکڑیں گے پارلیمان کی روایات کو برقرار رکھیں گے وہ نہیں کریں گے جو کل پرسوں یہاں پر ہوا تھا وہ نہیں کریں گے جو سندھ اسمبلی میں ہوا تھا وہ نہیں کریں گے جو پنجاب اسمبلی میں ہوا تھا کیونکہ ان کے اور ہماری تربیت میں فرق ہے ہم نے جب بھی دوسری پولٹیکل پارٹیز کی خواتین کا نام بھی لیا تو عدہ بہترام سنیا ہم نے مریم بی بی سے لاکھ اتلاف رکھے لیکن ہمیشہ کہا کہ ہماری بڑی بہن ہے اب سوال یہ اٹھا سوشل میڈیا پر کہ جناب یہ خود مختار پاکستان کی جنگ شہیر سے علوی کی سنگ اس کا کیا مطلب اور اس کا یونیورسٹیوں سے کیا تعلق ہے اس کا وقلہ سے کیا تعلق ہے کوئی خود مختار پاکستان کی جنگ شہیر سے علوی کی سنگ نہیں تو پھر ٹھیک ہے نوازشریف کے سنگ کر دیں زرداری صاحب کے سنگ کر دیں ٹھیک ہے آپ مبارک ہو وہ میرے بھائیو شہیر سے علوی کون ہے ایک نوجوان ہے جو بارہ تیرہ سال سے سٹرگل کر رہا ہے کبھی بسوں میں جا رہا ہے کبھی سزوکیوں میں جا رہا ہے کبھی اپنے دوستوں سے گاڑیاں لے کے جا رہا ہے اور یہ بھی بچارے کبھی یہ ایک تو گلیت ماشاءلہ سارا ہے ایک دوسرے کا قزن لگتا ہے تو یہ ان کے قزنوں کی مہربانی ہے کیونکہ دو ہزار کا ان کو پٹرول ڈلوا دیتا ہے چار ہزار کا ڈیسل ڈلوا دیتا ہے اس طریقے سے تو ہماری پارٹی چل رہی ہے کبھی آکے ہم سے پوچھے تو صحیح ہم لوگوں نے کس طریقے سے جیلے کٹی کونسا پرچہ پاکستان میں جو ہم لوگوں پہ نہیں ہوا کیوں کیونکہ ہر دور کے فرام کو ہم لوگوں نے للکا رہا ہے ہر دور کے یزید کو ہم لوگوں نے للکا رہا ہے ہر جوہر دور کے جابر اور ظالم قوتوں کو ہم لوگوں نے للکا رہا ہے ہماری جدوجہد تو دیکھیں نا ہم میں اور ان میں فرق ہے ان کو تو ورسے میں یہ سب کچھ مل گیا اور اسی سیاستان ہے تو جب آپ ہم پہ بھی وہی تنقید کریں گے خود مختار پاکستان کیا ہے میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں پاکستان نظریاتی پارٹی کا ایک بھی ایم این اے ایم پی اے یا ایم ایل اے الیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ پہلی قرار دا دیے لے کے آئے گا کہ تمام گزرڈ آفیسر سیونٹین ایو 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 ایٹ کے اور ایم اے ایم پی ای سینیٹرز پہ لازم قرار دیا جائے کہ ان کا بچہ کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ سرکاری سکول میں ایک ہی بینچ پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرے گا تب جا کے یقصہ تعلیم نظام آئے گا پاکستان میں اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں آئے گا ہم یہ قانون لے کے آئیں گے کہ ہیلتھ کارڈ والے تماشے ختم کریں جتنا عرب و کرب و روپے کا بجٹ ہیلتھ کارڈ پہ لگایا جا رہے وہ لوکل ٹی ایچ کی اس پہ لگایا جائے تاکہ آپ کے خپلو سے اٹھ کے کسی کو سکردو میں نہ آنا پڑے یا ایدھر نہ آنا پڑے گلگت میں نہ آنا پڑے یا وہ اس کو اسلام آباد میں شفٹ نہ کرنا پڑے میں آپ کے اگزیمپلز دے رہا ہوں یہ چیزیں آپ نے کیا کرنا ہے ہیلتھ سیکٹر میں ہم لوگ یہ ریزولوشن لے کے آئیں گے انشاءاللہ کہ کوئی بھی سرکاری ملازم پرائیویٹ ہسپیٹل میں چیک نہیں کرا سکتا نہ اس کے ماں باب نہ اس کے بچے آٹومیٹکلی آپ کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے سرکاری ہسپیٹلوں کا وہ اپگریٹ ہو جائے گا یونیورسٹیز میں انشاءاللہ یونیفارم کلچر لے کے آئیں گے یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں وبال ہے کہ جو مرضی پہن کے آجائے ٹھیک ہے اسے کانفیڈنس ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اس میں کلاس کا ڈیفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے میں جانتا ہوں آپ اگر گلگت سے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے اچھا لیٹریسی ریٹ گلگت کا کیوں ہے یہاں کی ماں اپنے زیور بیش کے اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں یہاں کے لوگ اپنے جانور بیش کے اپنی زمینیں بیش کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ روزانہ نئے کپڑے کون افورٹ کرے گا ہم تو لڑکیں ٹھیک ہے پورا ہفتہ ایک ہی جوڑے میں گزار دیں گے لیکن بڑے بڑے شہروں میں ہماری جب گاؤں دہات کی بہنیں دوسرا دن ایک ہی کپڑے پہن کے جاتی ہے تو باقی بچیوں ان کے ساتھ بیٹھتی نہیں کلاس ڈیفرنس آ جاتا ہے کہ یہ فلانے سوسائٹی سے آ رہی ہے یہ فلانے گاؤں سے آ رہی ہے یہی تو کانفیڈنس مارا جاتا ہے ایک ہی رکھنے پورے تعلیمی ادارے کے لیے یہ کلاس ڈیفرنس کو ختم کرے یہ امیر غریب کے فرق کو اس طریقے سے ختم کرنا چاہیے میرے بھائیو یہ بیسک نیٹس ہیں آپ اگر بیسک ایڈیوکیشن رائٹس دے دیں عوام کو بیسک ہیلتھ فسیلٹیز دے دیں عوام کو آپ وین ٹیوریزم کا کوئی کام کرنے بہت اچھی بات ہے صرف عوام کو اعتماد میں لے لیں اتنا ہی کام ہے نا کوئی کہتے نہیں نہیں ریاست بھئی ریاست کیا ہے ریاست عوام ہے عوام نہیں ہے تو ریاست کتہ ہے عوام ہے تو ریاست ہے اور اگر آپ بیسک ہیومن رائٹس دیں گے مجھے بتائیں کبھی کیا نواز خان ناجی صاحب جیسے ہمارے بڑے بھائی نراز ہوں گے کبھی کوئی بلوجستان کا میرا بھائی نراز ہوگا کبھی ہمارے جنوبی پنجاب کا یا اندرون سندھ کا کوئی بندہ نراز ہوگا کبھی ڈنڈا اٹھانے کی جگہ اپنے لوگوں کو اپنے سینے سے لگانا تو سیکھ لو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گیاست ماں ہوتی ہے ماں کا کام ہے اپنے بچوں کو سینوں سے لگائے ہم نے جو عزت کنل جوزف کو ریمن ڈیویس کو دی ہے کہاں اچھا اپنے بچوں کو دی ہوتی ہے ان ستتر سالوں میں ہمارا کوئی بچہ پاکستان سے نراز نہ ہوتا ان لوگوں نے تو بنایا ہے پاکستان بنایا ہے ڈوگرہ رات سے خود ازادی لی ہے گلگت والوں نے لوگ تو چلو مذاکرات سے ملک لے لیتے ہیں تھوڑا بہت ملٹری مائٹ سے لے لیتے ہیں یہ تو وہیں جو خود نکلے تھے ڈوگرہ رات کے خلاف ظالم باطل قوتوں کے خلاف کیوں کچھ لوگ نراز ہیں کیوں سیاسی جماعتیں آگے ان چیزوں پر بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ عوام کے منتخب شدہ نمائندے نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں ہم یہ الیکشن آ رہے ہیں اگلا ہاریں گے اس سے اگلا ہاریں گے اس سے اگلا بھی ہاریں گے لیکن جب بھی آئیں گے عوام کی طاقت سے آئیں گے کبھی امریکہ کے اشارے سے نہیں آئیں گے ہم وہ خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے فیصلے خود کرے ہیں جس کے فیصلے برطانیہ میں جا کے نہ ہو جس کے فل فیصلے برطانیہ میں جا کے نہ ہو ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے کرزوں سے پاک ہو آپ آج فیصلہ کرنے آپ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا بیس سال ہو گئے کیوں پورا نہیں ہو رہا کیونکہ وہ جب مصنوعی باپ بنایا ہے امریکہ والا راز ہو جاتا ہے گولے ماروں سے میری عوام بھوکی مر رہی ہے ہندوستان نے کیا کہا تھا جب رشیہ سے تیل کا معاہدہ کیا انہوں نے کہا جناب آپ نے ہم سے پوچھے بغیر کر لیا امریکہ کو اس نے شٹ اف کال دی اس کے فورن میریسٹر نے ٹھیک ہے ہم تمہارے سٹریٹیجرے کے لائن لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے چرنوں میں بیٹھیں ہمیں وہ پاکستان چاہیے جو اس سے پہلے پاکستان تھا جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا تھا جبکہ سوپر پار آکے آنکھیں دکھاتی تھی تو اسے چھے سو میں تقسیم کر کے ہم بھیج دیتے تھے اور وہ پاکستان بن سکتا ہے اگر عوام کے حقیقی نمائندہ یہ نوجوانہ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کی آئی ایو سے بلتستان یونیورسٹی سے یہاں کی بار اسوسییشن سے جو فارغ تحصیل لوگ ہیں انشاءاللہ پاکستان نظریاتی پارٹی ایسا نوجوانوں کو ٹکٹ دے گی اگلے انلیکشنز میں اور میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے دھندلیاں ہوئی نہیں ہوئی میں نہیں جانتا لیکن اب ہم میدان میں صحیح طریقے سے آگئے ہیں پہلے ہم سٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے اور ہماری تاریخ سے دنیا گواہ کہ ساڑھے تین ہزار بچوں کا مسئلہ ہم نے تب حل کر رہا تھا کامسٹس یونیورسٹی کی ڈوال ڈگری ایشو جب ہم کانسلر بھی نہیں ہوتے تھے اور سیاسی جماعت بھی نہیں تھی سٹیٹ یود پارلیمنٹ کے فورم پہ ہم کام کر رہے تھے ہم نے گورنمنٹ مرے کالیٹ سیالکورٹ کے بارہ ہزار بچوں کا مستقبل بچایا تھا ان کی پرائیوٹیزیشن کے ایشو سالف کر کے ہم لوگ نے فیڈل بورٹ کی کرپشن کو ایکسپوز کر کے ستر ہزار بچوں کا مستقبل بچایا تھا اور آپ کو یاد ہوگا آج سے تین سال پہلے جب کوویٹ آیا تھا تو گلگت سے لے کے اسلام آباد کی یونیورسٹیوں تک جو چالیس شہروں میں دھرنا بیٹھا تھا اس کی قیادت بھی ہم لوگ کر رہے تھے جب ڈبل فیسیں چھوٹیوں کے دنوں میں بھی لی جا رہی تھے آپ لوگوں کے یاد ہوگا یہ کام بھی ہم نے کیا اوائی سی اور اقوام متحدہ میں ناموسی رسالت کا مقدمہ جو پہلی بار لڑا گیا اسلام آباد بند کر کے ہم نے بلاک کیا اور جب تک ہم نے ان انجیوز پہ پابندی نہیں لگوائی شہر سے ہلوی تب تک اسلام آباد چھوٹ کے واپس نہیں کیا تھا تو یہ ہم کچھ بھی نہیں ہے ہم یہ کر رہے ہیں میں کہ تو اپنے عوام سے ہم ایک بار موقع دیں جب ہم کچھ بن جائیں گے تو پھر ہم لوگ کیا کچھ نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ ایرانی تیل کو لیگ الائس کریں گے پاکستان میں انشاءاللہ بجائے اس کے کہ اس کونے سے لو اس کونے سے لو ہم لوگ سی پیک کو صحیح طریقے سے چلوائیں گے اور انشاءاللہ یہاں کے ہینڈ میڈ جتنے میٹیریلز ہوتے ہیں ہم لوگ یہ کہیں گے کہ مائدے میں لکھا جائے کہ دس سے بیس پیصد یہاں کے لوکلز کا حصے داری ہو کہ ان کی چیزیں دنیا میں جائیں یہاں کی بنیوی ہینڈ میڈ شولے جو ہیں وہ چار ہزار میں بکتی ہے دوبائی میں بیس ہزار کی اور برطانیہ میں چالیس ہزار کی بکتی ہے اتنی زبردست چیزیں اس کی اچھی برینڈنگ کیوں نہیں کی جاتی جو آپ کے کورپوریٹ سوشل رسپونسیبیلیٹی کے فنڈ ہیں کوئی پیپسی کو آ کے یہاں پر جناب ود ایک پیپسی اور دو لیس کے پیکٹ دے کے چلی جاتی ہے چار ملین وہ خرچ کرے گی عوام پر سی ایس آر کے نام پر اور چالیس بلین کا جو ہے نا وہ ایڈویٹیزمنٹ کر دے گی اس چیزوں کو صحیح طریقے سے ریگولر رائز کیا جائے گا اس پر پالیسیز بنائی جائیں گی اور ہم لوگ ایک ایک جو جتنی ایمن سیز ہیں ملٹینیشنل کمپنیز ہیں ان کو ایک ایک گاؤں دیں گے کیا ہیں آپ کے ذمہ اور کچھ نہیں گلگت کہیے گا آپ کے ذمہ گلگت کہیے گا آپ اس کو موڈل ویلش بنا کے دکھائیں اور جو سب سے بہترین کام کرے گا پھر سٹیٹ ریاست پاکستان اس کی ایڈویٹیزمنٹ کرے گی کہ ان لوگوں نے نمبر ون پوزیشن حاصل کی آئے ہم سے سلوشن اورینٹڈ باتیں کریں یہ تو بہت آسانے لگی اس سے کون لیا ہے اس سے کہاں سے آ گیا بھئی ہم کہیں سے آئے ہوتے تو ہمارا ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا پروگرام کینسل نہ ہوتا ہمارا کی ای ای او مین کیمپس کے پروگرام اجازت ملنے کے باوجود تینوں ہالز ہمیں نہیں دیئے گا ہم نے کہا ٹھیک ہم سڑک پر میدان لگائیں گے انشاءاللہ ہم شادی ہال پہ کر لیں گے کہیں پہ کر لیں گے لیکن آئے ہیں تو بول کے جائیں گے انشاءاللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے لیکن آپ پہلے میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھے تو صحیح وہاں پتہ نہیں گزر میں ہمارا ایک دوست ہے وہ کسی چیف منسٹر کا میرا خالد کچھ رائے تو وہ اس نے بھی بات کی میں نے کہا میرے بھائی آؤ سنو تو صحیح ہمیں یہ تو بہت آسان ہے تنقید کر لینا ہے یہی تنقید آپ اپنے سیاستدانوں پہ کرتے ہیں نا پہلے آج پاکستان کا گلگت بلتستان کا یہ حال نہیں ہوں میں سٹوڈنٹ پولیٹکس میں رہا ہوں